بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بھر وقت ملتی رہیں میرا نام جلال الدین اکبر عرف جلالی بابا ہے ویسے تو میں ترخان ہوں لیکن اب آپ خود سوچیں کہ اگر میں جلال الدین اکبر عرف ترخان لکھتا تو کتنا مزاہکہ خیص لگتا شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن کچھ سال پہلے میں نے اپنی رودات آپ سب سے شیئر کی تھی جس میں ایک عمل کے دوران ایک شرارتی جن میرے قبضے میں آ گیا تھا اور اس نے مجھے ناکو چنے چپا دیئے تھے لیکن اس کے باوجود مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور پھر اسے واپس اپنی دنیا میں جانا پڑ گیا تھا ویسے ایک راز کی بات بتاؤں وہ کسی عمل کے ذریعے میرے قبضے میں نہیں آیا تھا بلکہ رازتہ بھٹک کر میرے آستانے پر آ گیا تھا کیونکہ اس کے خاندان والوں نے کسی بات پر ناراض ہو کے اسے کچھ حرصے کے لیے اپنے علاقے سے جلہ وطن کر دیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو بہت برا لگا ہوگا جب میں نے اپنے کبار نمہ گھر کو آستانہ کہا ہوگا اور کہاں وہ اولیاء اللہ کے آستانے اور کہاں میرا گھر لیکن میں کیا کروں یہ نام بھی میرے نام نہات ماننے والوں نے دیا تھا تو ان کو دیکھا دیکھی میں نے بھی حقیقتا اس کو آستانہ سمجھنا شروع ہو گیا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے عملیات نہیں آتے بس چند ایک وظیفے کر لیتا ہوں چند تعویز جس میں صرف اللہ کا کلام لکھنا ہوتا ہے لوگوں کو دے دیتا ہوں اب یہ تو خدا کا خاص کرم ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے میرے ذریعے تو یہ برا تو نہ ہوا نا پچھلی باتیں اس لیے دھورائیں تاکہ آپ سے کچھ پرانا تعرف بھی ہو جائے اس بار بھی آپ سے کچھ نیا شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اندھیری رات تھی اور میں حسب معمول سونے میں مصروف تھا میں نے رات تین بجے کا الارم لگایا ہوا تھا کیونکہ رزق میں اضافے کے لیے مجھے ایک خاص وظیفہ کرنا تھا ان دنوں حالات بہت تنگ تھے میرے مرید بھی میری طرح فاقوں تک آئے ہوئے تھے اس لیے کوئی دعا تعویز کے لیے میری طرف ان دنوں نہیں آ رہا تھا اگر وہ کوئی نظرانہ دیتا تو کچھ عرصے گزارہ ہو جاتا لیکن خیر میں نے ایک وظیفے کے بارے میں پڑھا کہ اگر وہ رات کے تین بجے کیا جائے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے الارم کی آواز سے میں اٹھا اور غسل خانے کا رخ کیا جو باہر چھوٹے سے سہن میں واقع تھا میں وضو کر کے نکلا تو باہر دیوائر کے پاس میری نظر چلی گئی گھر کے ساتھ ہی قبرستان واقع تھا جس کی طرف ہر رات دیکھنا گویا میرے صبر اور حمد کا امتحان ہوتا تھا میں فطری طور پر ہی بستل واقع ہوا ہوں اور قبرستان کے قریب رہنا جیسے خود کو شدید خوف میں مبتلا کرنا تھا لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اسی گھر میں رہنا پڑتا تھا جو مجھے میرے ایک نئے ماننے والے نے بڑی جاہت سے رہنے کو دیا تھا اس کے خیال میں مجھے وصائف کرنے کے لیے ایسے ہی ویرانے میں گھر کی ضرورت تھی لیکن اسے میرے بارے میں کیا معلوم تھا خیر جیسے ہی میں وضو کر کے نکلا تو میری نظر قبرستان کی طرف اٹھ گئی وہاں کھڑے درخت جیسے بھود معلوم ہونے لگے ہوا سے لہراتے جھولتے میرے دل میں شدید خوف بھرنے لگے میں وہاں سے سرپٹ دوڑا اور کمرے میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا لی تھوڑی جان میں جان آئی تو جائے نماز بچھا کر تحجد ادا کرنے کے بعد وہ مخصوص وظیفہ شروع کر دیا آدھے گھنٹے بعد جب وہ وظیفہ ختم ہوا اور میں نے آنکھیں کھولیں کچھ عجیب سا احساس ہونے پر میں نے مڑ کے دیکھا وہ کوئی آدمی تھا جو میرے پیچھے انہماک سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھا میں تھوڑا سا در گیا دروازہ بند تھا تو وہ اندر کیسے آیا کہ کون کون ہو تم میری زبان ہلکی سی لڑک کھڑائی ارے خود ہی چلا کاٹ کے مجھے قید کیا اور اب پوچھ رہے ہو کہ کون ہو اس کی آنکھوں کی شرارت مجھے نظر آ رہی تھی میں تمہارا معاقل ہوں تم جو کہوگے میں وہ کروں گا میں نے سر سے پیر تک حالا کہ اس کے پیر نظر نہیں آ رہے تھے غور سے دیکھا وہ انسانوں جیسا لگ رہا تھا لیکن ظاہر ہے وہ انسان نہیں تھا ورنہ اندر سے کنڈی لگے دروازے سے بینا کوئی آواز پیدا کیے کیسے آ سکتا ہے لیکن میں نے معاقل کو قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کیا میں نے دل کو مصبوط کر کے کہا بھائی نہ بھی کیا ہو تب بھی میں تو آ گیا ہوں اب تو میں کہیں نہیں جانے والا وہ جو بھی تھا پاؤں پسار کے بیٹھ گیا تم کون ہو میرے دل کا شک سبان پر آ گیا دیکھو میں ایک جن ہوں لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم دوستوں کی طرح رہیں گے بہت اتمنان بھرے لہجے میں وہ مجھ سے بولا اس کے جن ہونے کا سن کر مجھے اتنا ڈر نہیں لگا کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک زبردستی کا مہمان جن میرے ساتھ کافی عرصہ رہ چکا تھا اب پھر کسی زبردستی مہمان کا سن کر میرے چودہ طبق روشن ہو گئے میرے پاس اپنے لئے کچھ نہیں تھا تو اسے کیا کھیلاتا اور جنوں کی خوراک تو توبہ توبہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو کہیں اور کیوں نہیں گئے تمہارے پاس شوخ سے نہیں آیا بس یہ گھر سامنے تھا تمہیں چلا آیا لیکن تم آئے کیوں ہو اپنی دنیا کو چھوڑ کر میں دل میں مچلتا ہوا سوال لبوں پر لے آیا بس یار کچھ نہ پوچھو وہ بناوٹی دکھی لہجے میں بولا ٹھیک ہے نہیں پوچھتا میں بھی جل کے بولا نہیں نہیں پوچھو ضرور پوچھو وہ جلدی سے بولا بلکہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں یار ہمارے علاقے میں کافی غریب جنات رہتے ہیں محنت مزدوری کر کے گزارہ کرنے والے اب کچھ حرصے سے وہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ گزارہ مشکل ہونے لگا اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے انسانی دنیا میں آنے کا کہا تاکہ میں تو پیٹ بھر کے کھا سکوں اور ان کو بھی ایک افراد کا کھانا نہیں پرنانا پڑے گا میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا ہوا یقین نہیں آ رہا میری بات کا یقین کرو انسانی دنیا کی طرح ہماری بھی ایک دنیا ہے ایک زندگی ہے اور وہاں ہمیں بھی زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کوئی غیبی امداد نہیں ملتی ہمیں بلکہ کر کے کھانا پڑتا ہے دنیا جہاں کی مسکینیت اس کے چہرے پر تاری تھی مجھے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان مطلب جن لگ رہا تھا کچھ کھانے کو ملے گا پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ لالچی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا میرے پاس اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے میں تمہیں کیا دوں بھائی میں جل کے بولا اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی وہ رات کے بچے ہوئے کھانے کو ایک ٹری میں سجائے میرے سامنے حاضر ہوا جھوٹ بول رہے تھے جلالی یار وہ خاصے بے تکلفانہ انداز میں پاؤں پسارے بیٹھ گیا میں تو گویا جل جل کے کباب ہو گیا وہ کھانا جو میں نے ناشتے کے لیے سنبھال کے رکھا تھا وہ کھا رہا تھا ایک تو یہ سارے بھوکے ننگے پیٹو جن میرے لیے ہی رہ گئے ہیں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے وہ کھانے کی ٹری چھین لوں اب کیا نظر لگا ہوگے میری قہربرساتی نظروں کے جواب میں وہ جن بولا اور مزے سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا میں نے جائے نماز سمیٹی اور سونے کے لیے بیٹھ پر لیٹ گیا ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا لیکن جلتے کڑتے کب نیند آئی اور کب صبح ہوئی پتہ بھی نہ چلا کچن سے آتی برتنوں کی کھٹ پھٹ سے میری آنکھ کھلی تھوڑی دیر تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئی پھر جیسے ہی رات والا قصہ ذہن میں آیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا یقیناً کچن میں میری بچت کا ستیا ناس کرنے میں وہ جن مصروف ہوگا یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے کچن کی طرف دیکھا اور اندر بکھرا کچن دیکھ کر میرے چودہ طبق روشن ہو گئے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تقریباً چیخ کر پوچھا فرائے پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ناقابل برتا شور پیدا کر گیا یار دھرا دیا تم نے مجھے دیکھ کر اسے اتمنان ہوا وہ فرائے پین اٹھانے جھکا اور جب وہ جھکا تو اس کی پلیٹ کمر ایک دم فولڈ ہو کر انگلیش کے لفظ وی کی شکل میں آ گئی اور اتنی مزاہکہ خیز لگی کہ میرے ہونٹوں سے ہسی کا فوارہ چھوٹ پڑا مجھے یوں ہستے دیکھ کر وہ اور چوڑا ہو گیا بیٹھو جلدی یار ابھی گرما گرم مزیتار ناشتہ پیش کرتا ہوں میرا غصہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ میرا غصہ کرنے سے وہ جانے والا تو تھا نہیں اس لئے اپنا خون خوش کر کے مجھے کیا ملنا تھا اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو مجھے بہت سے فائدے ہو سکتے تھے ایک تو گھر کے کاموں کی ٹینشن ختم ہو جاتی دوسرا جو مرید آنے ہی رہے تھے ان کو گھیر گھر کے لانے کے کام بھی آتا مطلب تھوڑا بہت ڈرا کر انہیں یہ احساس دلا کر کہ ان کے گھر میں کسی آسیب کا بسی رہا ہے ناشتہ واقعی مزیدار تھا لیکن دو دن کے کھانے کے سامان کا اس نے ایک ہی وقت میں ستیا ناس کر دیا تھا لیکن بیچارہ وہ بھی کیا کرتا کم کھانا اس کے لئے کافی نہیں تھا اب بتاؤ جلالی یار کیا پریشانی ہے ناشتے کے بعد اس نے پوچھا جواباً میں نے اپنی تنگ دستی کا سارا ماجرہ کہہ سنایا یعنی ہم دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا ہے چلو مل کے سوچتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اور پھر جو مل کے سوچا اس کے نتیجے میں ان کو ایک پریشان حال آدمی جو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا تھا حاضر ہوا میں اس وقت فل جلال میں تھا بولا کیا ہوا بچہ نہیں سرکار بچہ تو نہیں ہوا پریشان حال مرید بولا میں تمہیں بچہ کہہ رہا ہوں یار لیکن سرکار میں کہاں بچہ ہوں اب تو بال بچوں والا ہوں جواباً وہ مجھ سے بولا پیچھے سے زرغون کی حسی سنائی دی میں آپ کو اس کا نام بتانا بھول گیا تھا شاید اس جن کا نام زرغون تھا میں گویا جھنجلا گیا مسئلہ بتاؤ جواب میں میں نے اسے کوئی بھی نام دینے سے گریز کیا سرکار مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے وہ رازدارانہ لہجے میں مجھ سے بولا ہاں تو تمہارے گھر میں جو درخت ہے اس کا سایہ ہوگا میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی زرغون بول پڑا شرارتی لہجے میں میں نے اسے گھور کے خاموش کروایا چونکہ وہ مرید کو نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ سمجھا میں ہی بولا ہوں کہنے لگا نہیں سرکار وہ درخت کا سایہ نہیں میں آسیب کی بات کر رہا ہوں مجھے آج صبح کے بعد سے ہی اچیب و غریب سا محسوس ہو رہا ہے کبھی دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے کبھی برتن گرتے ہیں کبھی کوئی عجیب سی آواز آنے لگتی ہے گھر والے ڈرے ہوئے ہیں کچھ کریں سرکار پہلے تو میں کوئی سرکار ورکار نہیں ہوں تم مجھے بس بابا ہی کہا کرو دوسرا تم فکر مت کرو میں ابھی معلوم کرتا ہوں یہ کہہ کر میں نے بس دکھاوے کے لیے آنکھیں بند کر لی اور اللہو اللہو کا ورد کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے تو میں آہستہ آہستہ ہی سر ہلا رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ زرغون میرے قریب آیا ہے اور میرے سر کو پکڑا ہے میں کھٹک گیا کہ اسے یقینا کوئی شرارت سوجی ہوگی اس سے پہلے کہ میں اپنے سر کو روکتا زرغون نے میرا سر پکڑا اور جو زور سے گھومانا شروع کیا اللہ مانو الحفیظ میں کسی وجدانی بابے جیسا ہو گیا اللہو کے بجائے کسی ڈکراتے ہوئے بیل کی آواز میرے موز سے نکلنے لگی گردن یوں ہو گئی جیسے چھت والا پنکہ اپنی فل سپیڈ سے گھومتا ہے مجھے اس وقت لگا کہ اب گردن کی ہٹی بس ٹوٹنے ہی والی ہے تب زرغون نے مجھے روکا کچھ دیر تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا چکراتے چکراتے سر کو تھامنے میں مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر مرید کی طرف دیکھنا پڑا وہ بیچارہ حیرت زدہ نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اس نے اس وجود کو میری کرامت سمجھا ہوگا لیکن اسے کیا معلوم کہ مجھ پر اس دوران کیا بیتی ہوگی کسی نہ کسی طرح میں نے اسے ایک تعویز دے کر رخصت کیا جواباں وہ نظرانے کے طور پر پیسے دے کر چلا گیا چلو ایک ہفتے کے راشن کا تو انتظام ہوا زرغون کی اتمنان بھری آواز نے مجھے آگ لگا دی میں ڈر کے مارے گردن بھی نہیں ہلا پا رہا تھا یہ کیا کیا تم نے زرغون اگر میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو میں نے شولہ بار نگاہوں سے اسے گھورا یار ایسے کہاں ہڈی ٹوٹتی ہے میں بھی مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ نے گردن کو اتنا کمزور نہیں بنایا یوں ذرا سے گھومانے سے نہیں ٹوٹتی گردن بس تمہارے اس طرح ذکر کرنے سے مریدوں پر روپ پڑتا ہے وہ شرارتی نگاہوں کو مجھ پر جماتے ہوئے بولا اور اس روپ کے چکر میں میرا حال بہت برا ہو گیا ہے دو دن گردن میں شتید درد رہا پھر ٹھیک ہو گیا لیکن میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ زرغون کے ہوتے ہوئے میں خود پر مصنوعی وجد لانے کی کوشش ہرگز نہیں کروں گا یار جلالی ایک دو بار مجھے ایسے ہی وجد خود پر تاری کرنے دیتے تو تمہاری بہت مشک ہو جاتی ایک دو بار کے بعد درد بھی نہ ہوتا کبھی کبھار وہ کہتا اور میرا خون کھول جاتا میرے ایک جاننے والے نے کریانہ سٹور کھول کر مجھے افتتاح کے لیے بلایا اب مرید کروڑ پتی تو تھے نہیں کہ کاروں کا شوروں یا پلازہ کھڑا کرتے تو مجھے افتتاح کے لیے بلاتے یہ میرا سب سے امیر مرید تھا جو خیر سے ذاتی کریانہ سٹور کا مالک بن گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ اب مجھے گھر کے راشن کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا افتتاح کے لیے روانہ ہوتے وقت ضرغون حسب معمول میرے ساتھ ہی تھا اور مجھے یہ فکر کہ یہ پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے خیر ہم دکان پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر نہیں تھا بلکہ دو چار لوگ ہی تھے میں مایوس ہوا خیر میرا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں خیر لوگ منتظر تھے فیتہ کٹنے کے میں نے نازک سی کینچی اٹھائی اور فیتہ کٹنے کی کوشش کرنے لگا کاٹتا گیا کاٹتا گیا لیکن وہ فیتہ تو جیسے لوہے کا بنا ہوا تھا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا لگتا ہے بابا جی کسی گائے کو زبا کرنے لگ گئے ہیں کسی منچلے نے پیچھے سے آواز کسی ضرغون کی کھیکھی سے جیسے میرے دماغ میں کچھ روشنی پھیلی یقیناً یہ اسی کا ہی کارنامہ ہوگا بس کرو ضرغون سب لوگ میرا مزاق بنا رہے ہیں میں نے جنجلا کر اسے مخاطب کیا سب لوگ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں جو بہت زور سے فیتہ کاٹنے میں مصروف تھا اپنی ہی جولی میں موں کے بل گر پڑا کیونکہ فیتہ اچانک کڑ گیا تھا سب لوگ زور زور سے ہسنے لگے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی یہ سب شرارت ضرغون کی تھی وہ جو خود کو میرا دوست کہتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کھا کے تیر جو دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی شیر کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو تو معاف کیجئے گا کیونکہ مجھے شیر و شاعری سے کچھ خاص رقبت نہیں ہے بس کب کا پڑھا ہوا شیر اس وقت اچانک سے دماغ میں آ گیا تو سنا ڈالا خیر افتتاح کے بعد چند باتیں وغیرہ وغیرہ ہوئیں اور پھر ریفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا اور کھانے کا سن کر تو زرغون کے موں میں ہمیشہ ہی پانی آ جاتا ہے میں ڈرتے ڈرتے میس کے قریب بیٹھا اور پھر میرے ذریعے زرغون کی ریفریشمنٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی سب لوگ حیرانی سے میری تیزی سے چلتے ہاتھ اور اس سے بھی تیزی سے چلتے ہونٹ دیکھ رہے تھے بابا جی لگتا ہے کھانے کی شکل تک بھول گئے تھے اس منچلے نے آواز لگائی جو میرے گرنے پہ بولا تھا میں نے شولہ بار نگاہوں سے اسے گھورا وہ شرارتی آنکھوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا میرا مرید حقہ بکہ تھا کہ آٹھ دس آدمیوں کا انتظام پل میں ڈھیر ہو گیا بابا جی اگر گنجائش ہے تو اور کچھ لاؤں وہ ہلکے سے تنزیہ لہجے میں بولا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی نہیں نہیں بس بہت ہے یہ بات کہہ کر میں نے اس شرارتی لڑکے کی طرف دیکھا وہ پہلے سے ہی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا میں کھسیانہ سا ہو گیا خیر کچھ دیر بعد ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو مرید نے بہت سا سامان میرے ساتھ کر دیا وہ سامان دو ہفتوں کے لیے تھا میرے لیے تو وہ دو مہینے چل جاتا لیکن زرغون کی وجہ سے اگر دو ہفتے بھی چل جاتا تو بہت تھا میرا دل اس کے ساتھ بہت لگ گیا تھا گھر کے کاموں کی مجھے قطعی اب کوئی ٹینشن نہیں تھی کھانے اور سامان کے فکر بھی ختم ہو گئی تھی کیونکہ جیسے ہی سامان ختم ہونے لگتا زرغون میرے کسی نہ کسی مرید کے گھر جاتا پکتا اور میرا کام بن جاتا تھا تو یہ غلط کام لیکن پیڑ سے مجبور ہو کر مجھے یہ کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس سے بہرحال نقصان کسی کا نہیں تھا ایک دن ایک چھوٹی سی کتاب لے کر میرے پاس آیا اور بولا جلالی یار یہ وظیفہ ہے اگر تم نے کر لیا تو سمجھو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی اور مجھے روز روز کسی کے گھر جا کر اسے ڈرانا نہیں پڑے گا اس نے ایسا لالچ دیا کہ میں بھی لالچ میں آ گیا دوسرے ہی دن میں نے آدھی رات کو وظیفہ شروع کر دیا دو دن تو ٹھیک گزر گئے تیسرے دن یعنی آخری دن وظیفہ قتم کرتے جو ہی میں نے آنکھیں کھولی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ جو کوئی بھی تھی بہت خوفناک تھی میں بدھ بنا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا وہ ڈرانی مسکراتی آنکھوں سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی تم کون ہو سرغون سرغون میں نے وحشت کے عالم میں سرغون کو آوازیں دی وہ بھی آ جائے گا ذرا ہم سے تو دو گھڑی بات کر لو وہ جو بھی تھی خاصی مو پھٹ تھی ارے تم تو مجھ سے ڈر رہے ہو دیکھو ڈروں مت میں اپنے علاقے میں بہت خوبصورت مشہور ہوں اور تم مجھ سے ڈر رہے ہو یہ تو میرے حسن کی توہین ہوئی خاصے دو نمبر لہجے میں بولی تم ہو کونر میرے پاس کیوں آئی ہو میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی کہیں زرغون کی طرح یہ بھی میرے گھر میں نہ رہنے لگ جائے ارے میں خود کہاں آئی ہوں تم نے ہی تو بلایا ہے یہ وظیفہ کر کے اس نے میرے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا لیکن یہ تو رزق میں اضافے کے لئے ہے اور جیسے سب کچھ میرے ذہن میں روشن ہو گیا زرغون نے یقیناً کوئی مزاق کیا تھا میرے ساتھ رزق میں تو اضافہ نہ ہوا ایک فرد کا ضرور اضافہ ہو گیا یہ زرغون بھی نہ لگتا ہے اپنی کسی دوست کو بھی بلا لیا ہے اب میرا تو سانس لینا بھی محال ہو جائے گا میں پریشان تھا لیکن جب تک زرغون تصدیق نہ کرتا میں کچھ حوصلے میں نہیں تھا اور پھر زرغون نے اسے اپنی محبوبہ بتایا تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے دیکھو زرغون میرے گھر میں رہنا ہے تو قائدے سے رہنا ہوگا کچھ الٹا سیدھا نہیں چلے گا میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا جلالی یار فکر مت کرو میں بھی مسلمان ہوں ایسا کچھ نہیں کرنے والا دراصل یار ہم بھاگ کے شادی کرنا چاہتے تھے وہ میرا مطلب ہے بھاگ تو ہم چکے ہیں بس شادی کرنی باقی ہے اگر تم ہمارا نکاح کرا دو تو بڑے ثواب کا کام ہوگا اور پھر ہم جلدی سے واپس بھی جا سکیں گے دراصل میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں اگر ہم اپنے علاقے میں رہتے تو ہماری شادی ایک سال تک ہونا ممکن نہیں تھا اور دوسری بات اگر ہم ان کے علم میں لائے بغیر شادی کر لیتے تو وہ اس شادی کو ضرور قبول کر لیتے لیکن اپنی دنیا میں ان کے علم میں لائے بغیر شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ میں کچھ دن بلکل نکموں کی طرح پڑھا رہا اور میرے والدین نے سزا کے طور پر مجھے انسانی دنیا میں بھیج دیا اور کچھ دن بعد ہی میں نے ایک عمل کے ذریعے اپنی محبوبہ جس کا نام مرہومہ ہے کو اس دنیا میں بلالیا اب ہمارے خاندان والوں کو ہمارے شادی کا بلکل بھی علم نہیں ہو سکے گا اور ہم انہیں سرپرائز دیں گے زرغون کے چہرے پر محبتوں کے پھول سے گرتے محسوس ہونے لگے لیکن مرہومہ نام کتنا عجیب ہے میں نے دل میں سوچا لیکن اظہار نہیں کیا پھر مولوی کو بلا کر ان کا نکاح پڑھوا دیا وہ دونوں انسانی شکل میں موجود تھے نکاح کے فوری بعد وہ مجھے الودہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گئے اس کے جانے سے کتنے ہی دن میں اداس رہا پھر اپنی روٹین میں آ گیا مرہومہ نام سوچ کر میرے لبوں پر مسکرہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے